دلی کے اندر روزگار بھی باقی میں نے بات کی اب ملنے والے میں روزگار کی بات کرتا ہوں پانچ لاکھ نوکریہ ساری پانچ سال میں آٹھ لاکھ نوکریہ یہ میں نے نہیں کہا یہ اروند کیجریوال نے اپنے مخ اپنی جبان سے اپنے ٹویٹر سے اپنی پریس وارتہ میں اپنے مینیفیسٹوں میں کہا ہے اور دلی کا آج ہر گریجویٹ یوہ یا وہ یوہ جو بے روزگار ہے وہ امید لگا کے بیٹھا ہے کہ کم مجھے اروند کیجریوال نوکری دیں گی صاحب اتراکھنڈ کی بات کرتے ہیں تو میں اتراکھنڈ میں پوچھنا چاہتا ہوں اتراکھنڈ کے وہ نواسی جو دلی میں رہتے ہیں پچھلے تیس چالیس سالوں سے اتراکھنڈ کے ان نواسیوں کو اروند کیجریوال جباب دے کہ کتنے اتراکھنڈ کے یوہوں کو نوکری دلی سرکار نے اروند کیجریوال نہیں دی دلی کے اندر ماتر میں بہت دعوے کے ساتھ امانداری کے ساتھ آپ سے بات شیئر کر رہا ہوں اور میں چلوتی دیتا ہوں اروند کیجریوال کو کسی بھی منچ پر کسی بھی چینل پر مجھ سے نہیں تو کسی پترکار کے سوالوں کے وہ جواب دیں آپ نے آٹھ لاکھ نوکری دینے کا وعدہ کیا تھا حاصل تک ماتر دلی میں چار سو چالیس نوکریہ ملی ہیں یہ میں نہیں بول رہا ہوں یہ آٹی آئی کا جواب ہے اور یہ ہے وہ بندو جو میں آپ کو ابھی شیئر کر رہا ہوں آٹی آئی کی کاپی آپ سب تک چار سو چالیس نوکریہ ماتر دلی میں ملی ہیں اس چار سو چالیس میں اروند کیجریوال بتائے کہ کتنے اتراکھنڈ کے یوہوں کو نوکری آپ نے دی اس کا جواب اروند کیجریوال نہیں دے کیونکہ اروند کیجریوال صرف بولتے ہیں نہ وپکش کا سوال کا جباب دیتے ہیں نہ پترکار کے ساتھیوں کا جباب دیتے ہیں ایسا تانہ ساہی ایسا روڈ مکھے منتری دلی کی جنتہ نے دیکھا ہے افسوس ہوتا ہے مجھے اروند کیجریوال نے یہ کہا جب تک روجگار نہیں ہے تو ہم ہر مہینے پانچ ہزار دیں گے یہ بات جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے تیرہ لاکھ ستائیس ہزار پریواروں کو اروند کیجریوال کیا ہر مہینے پانچ ہزار روپے دیں گے یادی دلی کے یواؤں کو نوکری نہیں دی تو جو اینڈرول لوگ ہیں تیرہ لاکھ سے زیادہ دلی میں کاؤگریس پارٹی یہ مانگ کرتی ہے پانچ ہزار کی نہیں ہم نے نیا یوجنا چھتیس گھڑ میں لاغو کی پورے لوگڈاؤن کی دوران یہ ہماری مانگ رہی کہ جن کے روجگار چلے گئے نوکری چلی گئی ان پریواروں کو آپ ساہیتہ سو روپ سات ہزار روپے دیجئے پر دلی کے بیروزگار یواؤں کے لیے بات نہیں کرتے ہیں مجبور پریشان گریب پریواروں کو سات ہزار روپے نیا یوجنا کے تحت دینے کی بات نہیں کرتے ہیں لیکن جب اترا کھڑ میں چناؤ آتا ہے تو اروند کیجریوال وہاں کی جنتہ کو گمرا کرنے کا کام کرتے ہیں اسی لیے میں یہ مانگ کرتا ہوں یدی واقعی آپ سچے ہیں واقعی آپ اترا کھڑ کے لوگ کو وشواز دلانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کے دلی کے پورٹل پر ریجسٹرڈ بیروزگار لوگوں کو جن کی سنکھیہ تیرہ لاک ستائیس جار اکسٹھ ہے ان یواؤں کو آج سے ہی آپ سات ہزار روپے دینے کی شروعات کریں تو دی بھومی کے لوگ آپ کو سمرتن دیں گے کیا اروند کیجریوال یہ دیں گے کیا اس وعدے پہ کھرا اتریں گے یہ دن نہیں اترتے تو اس کو کوئی ادھیکار نہیں ہے کہ وہ دی بھومی میں جا کر کے اترا کھڑ میں جا کر کے وہاں کی جنتہ کو گمرا کرنے کی کام کریں